جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اٹھتر ہزار کا لیول موسٹ امپورڈنٹ لیول وہ مارکٹ نے اپنا پکڑ لیا ہے اور اٹھتر ہزار سے اوپر کی جو کلوزنگ ہے وہ انڈیکس نے فیلال ہمیں دے دی ہے اور بہت اچھی کلوزنگ آئی ہے مارکٹ کی ویسے تو اگر دیکھنے ہی کہ جائیں تو ہم صرف آٹ پوائنٹ انڈیکس بند ہوئے لیکن میں پور آل مارکٹ کی بات کر رہا ہوں اٹھتر ہزار پانچ سو لیول کی بات کروں کہ اس سے اوپر کی کلوزنگ دے دی ہے نیچے سے اٹھ کے یعنی اچھی خاصی وک بنا کے مارکٹ بند ہوئی ہے ستتر ہزار پانچ سو واپس انڈیکس آیا ہے ویکلی کلوزنگ بہت اچھی آئی ہے ڈیلی کلوزنگ بہت بہتر ہے ایک لیول مینٹین ہو گیا تو اور اور پرفارمنس بہت شاندار رہی ہے کل کے دن مارکٹ کی اور اس پورے ہفتے میں مارکٹ نے بڑا زبرز فرٹ فارم کیا ہے اچھے خاصے گین بھی دی ہیں ٹھیک ہے کافی کچھ سٹاکس ہوئے وہ ابھی تک نہیں چلے کچھ قدو کا سیکٹر نہیں چلے لیکن جو نہیں چلے تھے وہ چل گئے فارما سیکٹر جس کے بارے میں دو دن پہلے ہی آپ سے ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا ایک بہت بڑی خبر فارما کو لے کر شیئر کی تھی تھمنے لی اس کا جو ہے وہ فارما کمپنیز کو لے کر تھا پھر سٹی فارما کی بریک آؤٹ کے بارے میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا تو کل سٹی فارما ہم نے دیکھا کہ کیپ لگا اس کے بعد پورا فارما سیکٹر فیروز سنز ہو ای جی پی ہو گلیکس ہو گلیکس ہو تو خیر ریزرڈ بھی آیا تھا لیکن آئی بیل ہیلتھ کیر دیکھا ہم نے ہیلیون دیکھا تمام جو فارما کے سٹاکس ہیں وہ اچھے خاصے اپر سائٹ پر بند ہوئے تھے اور ایک ٹرن آراؤنڈ ایک طریقے سے ہم نے دیکھنے کو ملا کہ جو سیکٹر نہیں چلے سیکٹر کے اندر اچانک سے جمپ دیکھنے کو ملا تو اچھی بات یہ نظر آتی ہے مجھے کہ پچھلے دنوں جس طریقے سے چھوٹے سٹاکس کے اندر ایک موف بنتا ہوا نظر آیا ہے پھر فارما سیکٹر بھی ذرا سے ریویول کی طرف نظر آیا ہے کیمیکل کے جو کچھ سٹاکس ہیں حالکہ کیمیکل سیکٹر کو دو ڈھائی سال سے نہیں چلا بلکل تھلے لگے ہمیں بلکل نیچے لگے ہمیں بارٹ آم آرڈ ہو چکے فارما کی طرح تو اس کے اندر ہو سکتا ہے جس طریقے سے مارکٹ آئی ہے واپس سٹاکس کو لے کر تو ہو سکتا ہے نظر ایسا آتا مجھے کہ شاید ان کے اندر بھی چھوٹی موٹی بہت بڑی نہیں چھوٹی موٹی شاید دیکھنے کو ملے تو اس اس حساب سے نظر ایسا آتا ہے کہ شاید مارکٹ کا ہورائزن اب بڑھا ہے انڈیکس کا ہورائزن تو بڑھا ہوا ہے اسی ہزار پی لیکن جو مارکٹ کا ہورائزن ہے کہ باقی سٹاکس جو ایڈ اپ ہو رہا ہے کہ چھوٹے سٹاکس بھی آ رہا ہیں اس کے اندر فارما سیکٹر بھی آ رہا ہے ٹکنالوجی بھی تھوڑا بہت موٹ دکھا رہا ہے سمنڈ کے سٹاکس بلکو نیچے جا کے ہلکی پول کسی چھلک جو آپ اپنے دکھا رہے ہیں سمنڈ کے کمپنیز کے ریزرٹ بہت اچھے آئے ہیں تو اوورال نظر آتا ہے کہ شاید اب جو سٹاکس کا ہورائزن ہے وہ بڑھ جائے گا کام کرنے کی رینج بڑھ جائے گی اور پشتے دو دن سے ہمیں یہ نظر بھی آیا ہے کیونکہ والیمز کافی اچھے بنے ہیں اوورال مارکٹ کے اندر تو ستر کڑور اسی کڑور کے والیمز نظر آئے ہیں چھوٹے سٹاکس ہی بدولا تھی آف کورس لیکن جو کیسی انڈر ہے اس کے اندر بھی بیس کڑور تک کے والیمز ہمیں نظر آئے ہیں تو اوورال بہت اچھی مارکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے اور کلوزن بھی کافی زیادہ بہتر ہے اب آگے کیا ہو سکتا ہے انڈیکس کے اندر پندرہ منٹ گراف کیا بتاتے ہیں ڈیلی کے گراف کیا بتاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کچھ ایمپورڈنٹ خبریں ہیں جو ہمارا انفلیشن ہے وہ تو کنٹینو نیچے آ رہا ہے لاسٹ وڈیو میں میں آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایک خبر آئی ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک جو سنگل ڈیجٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارا انفلیشن نمبر آ جائے گا لیکن اس ویک کا جو ایس پی آئی آیا ہے وہ بھی کافی زیادہ گرا ہوا ہے پچھلے دو سالوں کے لیول پہ نیچے آ گیا ہے دو سال سے نیچے جو ہے وہ ایس پی آئی ہمارا آیا ہے جو کہ بہت زیادہ بہتر بات ہے تو انفلیشن نیچے آ رہا ہے تو ساتھ ساتھ امریکہ بھی کہتا ہے کہ ڈس ٹائم فورا کٹ مطلب کے انٹرسٹس کٹ ہونے والے ہیں امریکہ کے اندر بھی تو جو لوگ ریسیشن پر بڑی مندی کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو بہت زیادہ تیزی کر لینے چاہیے مارکٹ کے اندر باقی سعودی عرب کی جو لینڈنگ ہے اس کے اندر ہمارے اورنزیب صاحب کہتے ہیں کہ ڈیرڈ عرب ڈالرز کی لینڈنگ جو ہے وہ سعودیہ سے اور زیادہ آتی ہی ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چائنا اور میڈل ایس سے فنڈنگ کی ضرورت رہے گی آئی ایم ایف کو منانے کے لیے تو یہ کچھ خبریں ہیں جس پر مارکٹ نے ریائکٹ بھی کیا اور آگے بھی ریائکٹ کر سکتی ہے تو خبریں تو بالکل اب اس وقت نیوٹرل سائٹ پہ چل رہی ہیں کیونکہ معیشت کے نمبر کافی زیادہ بہتر آ رہے ہیں اگلے ہفتے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مومنٹم منا ہوا اور سیپتمبر کی بات کر چکے ہیں ہمارے وزیر خزانہ صاحب اور بار بار ٹی وی پہ آکے بتا بھی رہے ہیں ملہ کوئی بھی اثر انہونی خبر یا انسرٹینٹی پھیلانے والی خبر آتی ہے نا تو فوراں سے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نہیں بھئی آئی ایم ایف کے ساتھ جو مزاگدات ہیں یا کسی جگہ پہ کوئی سیکٹر کے اندر تو پریشانی ہے تو سب سٹ چل رہا ہے جیسے ٹریکٹر انڈسٹری کی اگر میں بات ایکٹیو ہے اس وقت تو اگلے ہفتے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کو لے کر خبریں ہیں وہ شاید تیز ہو سکے ہمیں کچھ ہورائزن بڑھتا ہوا دیکھیں خبروں کا بھی تو اس کی وجہ سے بڑا مارکٹ میں اتار چڑھا ہمیں دیکھنے کو ملے گا اچھا گلیکشو کا ریزلٹ آیا ہے جو ایک بہت اچھا ریزلٹ ہے کمپنی کی جو ارننگز ہیں اس کو ذرا سے میں آپ کو تھوڑا بہتر طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سٹاک جو ہے وہ انویسٹر کے لیے یا بیسکلی کیلئی جی کہ سوئنگ ٹوڈر کے لیے بڑا اچھا ثابت ہو سکتا ہے پچھلے پورے سال کے اندر پورے ایک سال کے اندر پچھلے پچھلے پورے ایک سال کے اندر کمپنی نے ایک روپے اٹھاٹھ پیسے کی ارننگز کی تھی اس سال کے فرسٹ کورٹر کے اندر ہی کمپنی نے ایک روپے اٹھاٹھتر کمپنی نے شو کیا اسی بیس ہم نے دیکھا تھا کہ گلیکسو کیاپ لگاو ہے تو فارما کے جو ریزلٹ ہیں وہ بھی ہیلیون کا بہت اچھا ہے گلیکسو کا بہت اچھا ہے سٹی فارما کا بہتر ریزلٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو فارما کے ریزلٹ بھی کافی بہتر ہم ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو اس لئے فارما اب یہ کنٹینیو روٹیشن میں رہ سکتا ہے تو اس لئے فارما میں جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں زیرا وہ لوگ بھی ایکٹیو ہو جائے کیونکہ اب ان کی باریاں آئیں گے ان کو کام کرنے کی جگہ مارکٹ میں ملے گی کیونکہ انشاءاللہ اب یہاں سے ہورائزن بڑھے گا ٹھیک ہے اب ظاہر ہے مارکٹ میں کام کرنے کے لئے اب کونسی کمپنی بارٹم پہ ہے جیسے میں نے کیمیکل کی بات کیا آپ کو تو کونسی کمپنی اس وقت بارٹم پہ ہے کونسی ٹاپ پہ ہے تو وہ چینل سے پتا چلتا ہے ہم بھی چینل کو ڈسکس کر رہا ہوتے ہیں سویل صاحب بتا رہا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے انٹرویوز میں ڈسکس کر رہا ہوتے ہیں میں جو ویڈیوز آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں چینل کا ٹاپ چینل کا بارٹم چینل توڑ دیا چینل میں واپس آ گیا یہی بتا رہا ہوتا تو جو چینل تھیوری ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی تھیوری ہے ڈاکٹر مسعود راشد صاحب کی چینل تھیوری ہے اور وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اگلے ہفتہ یعنی کہ یہ جو ابھی منڈے سے آنے والا ہفتہ ہے یہ لاسٹ ویک ہے اور اگلے ہفتے والے دن ہفتے کی رات کو جو ہے ہماری انشاءاللہ بیگنرز ٹیکنیکل انیالیسس کورس کی فرسٹ کلاس ہے اور اس کے اندر چینل کلاک تھیوری ہو انڈیکیٹرز کی سٹرائیڈی ہو یہ تمام چیزیں سکھائی جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب اور ہم لوگ کس طریقے سے مارکٹ میں کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کو سکھائے جاگے تاکہ آپ لوگ بھی کسی بھی سٹاک کا ٹاپ یا بارٹم پکڑ سکیں اور آپ کے جو پروفٹ کی چانسز ہیں وہ کئی گناہ بڑھ سکے ساتھ ہی جو کورس ہے اس کے ساتھ آپ کو پی ڈے بک کمپلیٹلی فری ملتی ہے پھر ہمارا جو انفو گروپ ہے وہ پورے ایک سال کی سبسکرپشن کمپلیٹلی فری ملتی ہے جو کہ چھے ہزار روپے سالانہ ہے وہ آپ کو کمپلیٹلی فری مل جائے گا پھر ساتھ ہی ہمارا جو انویسمنٹ ویبنار ہے جس کی فیس سالے تین ہزار روپے ہے وہ بھی کمپلیٹلی آپ کو فری مل جائے گا تو پرکس بھی ساتھ ہیں اور کورس بھی ہے تو سیکھیں گے بھی آپ اور سیکھیں گے تو بڑے نفع بھی آپ کما سکیں گے تو یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لئے 03342976747 اس نمبر پر رابطہ کیجئے اور اپنی ریجسٹریشن لازمی کروائیے یاد رکھی گا اگلے ہفتے کی رات کو کلاس انشاءاللہ تالہ شروع ہو جائے گی اب انڈیکس کی کیا پوزیشن بن رہی ہے مارکٹ نے ایک لیول تو مینٹین کر لیا 78500 بے بند تو ہو گئی اس کو مینٹین تو گلیا بلکہ 38500 بنی اس سے کافی اوپر بند ہو گئی ہے تو پوزیشن آپ کے سامنے ہے انڈیکس فیلال تو 15 منٹ کا جو چانل ہے اس کو توڑ کے کچھ نیچے کی طرف بند ہوا ہے لیکن چونکہ نیچے 78500 کا بہت بڑا سپورٹ ایریہ ہے اور اس سے پہلے 78700 کا جو کہ جمرات کے دن مارکٹ نے بڑا اچھے طریقے سے 15 منٹ گراف کے پر مینٹین کیا تھا اچھا ریس آئی جو ہے ہمارا شورٹ گراف کے پر وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ملک کے اوور سوڑ کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بند ہوئے کہ اگر میں ایک سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے انڈیکس اگر تھوڑا سا نیچے بند ہوئے نا تو اگر انڈیکس نیچے اسی کو پرنٹینیو رکھتا ہے اور شورٹ گراف پہ نیچے کی طرف یہ آتا ہے مدلہ منڈے کو اگر مارکٹ نیچے کی طرف کھلتی ہے تو اوور سوڑ کی پوزیشن میں چلے گا آرے سے وہاں سے واپس باؤنس بیک کے چانسے تو امنینٹ ہیں بلکل مدلہ نظر آتا ہے کہ باؤنس بیک ہو جائے گا تو ویسے مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ مارکٹ نیچے کھلے یا پھر اللہ نہ کرے کوئی کل کوئی ایسی خراب خبر آ جائے تو نہیں کہہ سکتے ابھی تک کا جو سنیریو ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارکٹ نیچے کھلتی بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ جو اوورال ٹرینڈ ہے وہ بلٹ سائٹ پہ ہے ستتر پانچ سو سے واپس پلٹی ہے انڈیکس جو ڈیلی گرافز ہیں جو بڑے گرافز ہیں اس کے اوپر مارکٹ کا بلٹ سیٹ ہے اٹھ 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 ازار پانچ سو کا بڑا مینٹین لیول بھی مینٹین ہے لیکن یہاں پر آپ کرنا کیا چاہیے مارکٹ کے اندر دیکھیں ایک تو مارکٹ کیا ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ایک تو میں نے آرے سائے کی پوزشن آپ کو بتا دی یہ ساری چیز ہے اچھا اب اوپر جانے کے لیے انڈیکس کو ضروری ہے 78,900 전 79,000 سے اوپر اغرارن شروع کر دی got شروع کر دیتا ہے Eggs کے اندر اپ اس بات کو لے کر ذہن میں چلیے گا انڈیکس choix tałی اوپر جانے کی تیاری کر رہا ہو گا اگر آپ جانے کی تیاری رہا ۔ خب خ دی اورacio تو ڈیکشن کا اندر آپًا نہیں چلنا ہے جو ہی ماں waarگٹ مرب جائے ۔ دیگر ۔ doکٹر س lui ج flawed ہے کہ انڈیکٹوں دے رہی ہو تو آپ کو پتہ ہے بھائی لیکن جب رائٹ پر مر جائے تو آپ اس کے پیچھے مریں گے تو اسی لئے جب وہ گاڑی مر جائے جب انڈیکس اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہو تو بلکل آپ اس کے اندر ہولنگ کی پوزشن بڑھا سکتے ہیں ابھی مارکٹ کو اور جو بلش اسٹانس اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے پرنٹ کو کنٹینیو کرنے کے لیے سیونٹی نائن تھاؤزن سے اوپر ٹریٹ کرانا لازمی ہے ٹھیک ہے وہ تو منڈی آلے دن ہمارے سامنے پوزشن انشاءاللہ سامنے آئے جائے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسٹرڈی جی کیا ہونے چاہیے دیکھیں پچھلے پورے ہفتے میں جو اسٹرڈی جی میں آپ سے ڈسکس کی ہے کہ اٹھتر ازار پاک سو سے لے کے آٹھ سو یہ ایمپورڈنٹ نمبر ہے اس سے اوپر انڈیکس ٹریٹ کراتا رہے گا تو پھر ہم ہولڈنگ کی سائٹ پہ اور بلش سائٹ پہ اور بائنگ آنی سرنگ کی سائٹ پہ جائیں گے رکھیں گے تو منڈے کی دن سیچویشن ہے کیونکہ اٹھتر ازار آٹھ سو بھی بند ہوا ہے جو ہمارا ایگزیکٹ لیول ہے اٹھتر پانسو سے آٹھ سو اس پہ ہی ابھی انڈیکس بند ہوا ہے اس سے اوپر نہیں ہے تو اس سے اوپر آ جائے منڈے والے دن اس سے اوپر کی کلوزنگ آ جائے اس سے اوپر مینٹین ہونا شروع کر دے تو پھر آپ کنٹینیو ہولڈنگ کو بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں نہیں تو اس سٹریڈیجی پھر ہماری وہی رہے گی پروفٹ ٹکنگ اٹھ ہائی سیٹ یعنی کہ جو جو سٹاکس بڑھ رہے ہیں یا بڑھے ہوئے ہیں جہاں انٹرڈے میں نفع بچ رہا ہے وہاں پہلے نفع بچائیں گے اس کے بعد شفٹنگ کریں گے جس طریقے سے کل کے دن ہماری سٹریڈیجی الحمدللہ بہت شاندار طریقے سے کام آئی ہے کل جنہوں نے ہماری ویڈیو دیکھے ہوگی میں بلکل ہوپ فول ہوں کہ انہوں نے پروفٹ ٹکنگ اٹھ ہائی سیٹ کی ہوگی فیپلی پی میں تو خیرہ ایسا نظر نہیں آیا کہ انڈیویجلز نے پروفٹ ٹکنگ کی ہے اچھے خاصی بائنگ نظر آ دیئے انڈیویجلز کی لیکن الحمدللہ ہم نے جو سٹریڈیجی بتائی ہے ہم نے خود بھی اس پہ عمل کیا اور لوگوں کو بھی اسی طریقے سے بتایا تو انڈیکسی پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے اب اس ٹاکس کو ذرا کچھ ڈسکس کر لیں ایک تو دیکھیں رننگ اس ٹاکس میں ہی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اور نظر ضرور رکھنی ہے تھوڑا سا پیسہ خالی ہوگا تو اسی طریقے سے کبھی پارما چل پڑے تو اس کے اندر چانس ملے گا کبھی سمنٹ چل پڑے تو اس میں چانس ملے گا کبھی ٹکنالوجی تو یہ تھوڑا بہت پیسہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ پروفٹ ٹکنگ ہوگی تو ہی پیسہ خالی ہوگا تو پھر آپ لوگ شفٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو یہی اس ٹانس رکھے فیلال تو مارکٹ میں چلنا چاہیے اب اس ٹاکس جو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلا میں ڈسکس کر لیتا ہوں آکٹوپس ڈیجیٹل کو جو کہ آخری دن بھی ذرا جھٹکا دے کے گیا ہے لوگوں کو باقی اس ٹاکس تو تھوڑا سا اوپر کی طرف بند ہوئے لیکن آکٹوپس ڈیجیٹل نے ہلکہ سے جھٹکا دیا جس کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ بلکل ابھی چینل کے بوٹم کے قریب یہ اپنا آتا ہوا سا نظر آیا ہے وہاں پہ ہلکی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹ بھی لیا اور کچھ رکا بھی ہے ٹھیک ہے ایمیجیٹ سٹاپ لاؤس جو ہے وہ اس کا نائنٹی سیون ہے اس ٹانس اس کے اندر میرا بولیش ہے اور میں اس کو بائے کرنا کی ریکمینڈیشن دیتا ہوں کہ اس کو بلکل بائے کریں یہاں نائنٹی سیون سے بلو کے سٹاپ لاؤس نائنٹی سیون سے نیچے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹارگٹ جو ہمارا پہلا ہوگا وہ ایک سو ساتھ رپے کا ہوگا وہ گراس ہو گیا تو ایک سو پندر رپے کا ٹارگٹ ہوگا اب بولیش کیوں ہوں میں اس کی وجہ رسائی ہے جو کہ 15 منٹس گراب پہ آپ کو نظر آ رہا ہے رسائی کے اندر ایک اچھی خاصی بولیش ڈیورجنس نظر آئی ہے جہاں پر جو کینڈلز ہیں وہ اپنا لیول مینٹین کرتی ہوئے یعنی کے سائیڈ ویس کے اندر ہے لیکن رسائی ہمارا اٹھا ہوا ہے تو یہاں سے نظر ایسا آتا ہے کہ بولیش ڈیورجنس ہے تو اس نے اوپر ہی جانا ہے تو بلکل اس کے اندر بائنگ والی strategy کے ساتھ کام کرنا چاہیے اوکٹوپس ڈیجیٹل کے اندر دوسرا سٹاک ہے سیمیٹری گروپ کا سیمیٹری اچھا سیمیٹری جو ہے وہ تمام چینلز توڑ سکا ہے اور بہت سپیڈ سے یہ بڑھا ہے تین دن پرانی بات ہے یہ سٹاک چار روپے پر ٹریڈ کر رہا تھا منڈے والے دن یہ آٹھ روپے ٹریڈ کرے گا تین دن میں ڈبل ہو گیا ہے یہ سٹاک تین دن کے اندر یہ ڈبل ہو گیا ہے اسٹاک اچھا رسائی اس کا ایٹی فور پہ یعنی بلکل اور بارٹ کی سیچویشن میں چلے آگا نائنٹیز میں بھی جا سکتا ہے اگر بلکل اس میں اور بڑھنا ہے تو نائنٹیز میں بھی جا سکتا ہے ایک آدھا اور کیپ لگا لے لیکن نظر ایسا آتا ہے جو چارڈ بتاتے ہیں اس حساب سے میری ریڈنگ یہ ہے کہ اس کو یہاں پر آپ پروفٹ ٹگنگ کی طرف جانا چاہیے یعنی کہ جن جن کے پاس پرانا رکھا ہوا ہے ان کو یہاں پر پروفٹ ٹگنگ کرنی چاہیے اصولاً اس کو منڈے والے دن پروفٹ ٹگنگ کی طرف جانا چاہیے پروفٹ ٹگنگ کے اندر یہ کچھ نیچے آئے سات ارپے سات ارپے تیس پیسے اس لیول کو دوبارہ ری ٹیسٹ کریں تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کریں پندرہ بیس منٹ کے گراف پندرہ منٹ ٹیس منٹ کے گراف کے اوپر اور اس کے بعد پر اوپر چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا بائنگ کا ایریہ ہوگا سات ارپے سات ارپے تیس پیسے والا کیونکہ اب یہ ایک تو اور بارٹ کی سوچیشن نہیں ہے اور تین دن کے اندر ایک سٹاک جب ڈبل ہو گیا تو اوپیس سی بات ہے کہ نفع تو یہاں پر پکا کرنا ہے نا آپ کا خود کا ریٹن چیک کریں کتنا بڑا ریٹن ہے تین دن کے اندر تو چھوٹا سٹاک ہے جہاں نفع بچ رہا ہے میں سمجھتا ہوں پروفٹ ٹگنگ کی طرف جانا چاہیے اگر ری ٹیسٹنگ کے لیے آیا تو پھر بائی کریں اور اگر یہ اوپر ہی جاتا رہا تو پھر کچھ نئے چانلز بنا کے اس کے سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے اوپر ہی جانا ہے تو اس کو یہاں پہ سٹل ہونے کی ضرورت ہے سٹل کہاں ہونے کی ضرورت ہے چودہ روپے بیس پیسے سے لے پندہ روپے پچاس پیسے کے درمیان اس ایریا کے درمیان آپ لائنز بھی دیکھ رہا ہیں اس ایریا کے درمیان اس کو کچھ سٹل ہونے کی ضرورت ہے اگر اس نے اوپر کی طرف بھی بڑھنا ہے اگر یہاں پہ بہت زیادہ ریزسٹ کرتا ہوں نظر آیا آپ کو نظر بہت زیادہ ہے تو جن کے پاس پرانا رکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروفٹ ٹیکنگ ان کو اٹھ ہائی سیٹ کرنی چاہیے اور انٹر دے کام کرنے والے بھی چھوٹا موٹا ایک گین کے لیے پچاس ساٹ پیسے ستر پیسے کے گین کے لیے کام کرنا چاہے تو بلکل کیجئے اپنا ریسک مینجمنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے اب پوزیشن کیا ہے کہ تمام چینلز اس نے توڑ دیا ہے رسائی اب ایٹی فائف ٹریڈ کر رہا ہے اور بارٹ کی سیچویشن میں ہے رسائی کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے جس طرح سیمیٹری کا میں آپ کو بتائے رسائی کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو سات روپے پہ آنا چاہیے ریٹس کرنا چاہیے سیم پوزیشن اس کے اندر بھی ہے اگر رسائی کو کول ڈاؤن کرنا ہے تو چودہ بیس سے پندرہ پچاس کے درمیان کہیں نہ کہیں سیٹل ہوتا ہوا نظر آئے ملب رکے تو پھر آرے سے ہیسا ہیسا نیچے آگا یا سیڈریز میں جائے گا نہیں تو پھر یہ تھوڑا سے نیچے اور تیرہ پچاس سے چودہ روپے کے درمیان چودہ بیس کے درمیان کہیں ملے ملب ڈپ لے کے کہیں ملے تو پھر وہاں پر اس کے اندر بائیں کرنی چاہیے فلال میں سمجھتا ہوں کہ اوپر بڑے اور اگر سیلنگ کا وولیم جا رہے ہوں تو پھر اس کے اندر پروفٹ ٹیکنگ ایٹ ہائی سیٹ کرنی چاہیے اوورال اس ٹانس مارکٹ کے اندر پوزیٹیو بھی ہے مارکٹ میں پوزیٹیو رہنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اس وقت اس ٹاکس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے جو کہ کنٹینیو آپ کو بتا رہے ہیں اور جمعہ والے دن یہ بات آپ کے سامنے ثابت ہوئی کہ مارکٹ صرف اور صرف آٹ پوائنٹ بڑی ہے لیکن اس ٹاکس نے بہت اچھا گین دیا ہے بہت شاندار طریقے سے کام جمعہ والے دن ہوا ہے تو کوئی ڈرنے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خبر ایسی آگئی کچھ آگیا تو انشاءاللہ ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیں گے نہیں تو ہمارا ووٹس اپ گروپ آپ لوگوں کے لئے حاضر ہے ہر وقت بروقت اپ ڈیٹ ساری وہاں پہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے یاد رکھے گا اگلے ہفتے کی رات انشاءاللہ کلاس شروع ہو جائے گی ہماری ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو نمبر مل جائے گا ٹیکنیکل انیالیسس کورس کے لئے اپنے ریجسرشن ضرور کروائی ہے ساتھ فری بہت ساری چیزیں بھی آپ کو مل رہی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ